سچن پائلٹ کی بغاوت کے بعد راجستان میں آج گہلوت کی سرکار گرے گی یا بچے گی یہ صاف ہو جائے گا اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے کانگریس ودھائک دل کی بیچک کے بعد اپنے ودھائکوں کو ریزورٹ لے جائے گی تو بڑی خبر اس وقت کی آپ کے ٹیلویزن سکرین پر آج کی جو ودھائک دل کی بیچک ہونی ہے اس کے بعد تمام ودھائکوں کو ریزورٹ میں رکھا جائے گا یہ کچھ وقت پہلے سے ہم نے یہ چلن دیکھا ہے کہ جب پھوٹ پڑنے لگتی تو کیسے اپنے ودھائکوں کو سامالا جاتا ہے انہیں سرکشت جگہوں پر لے جا کر رکھا جاتا ہے اور اب بات آج صبح کی سب سے بڑی خبر کی ڈپ ٹی سی ایم سچن پائلٹ کے بغاوتی تیور کے بعد راجستان میں اشوگ گہلوت کی سرکار پر خطرہ منڈرہ رہا ہے راج میں کانگریس کس قدر سیاسی سمکرن اس کا بگر چکا ہے اس کا اندازہ اب اس بات سے رگا سکتے ہیں کہ آدھی رات میں قریب دھائی بجے کے آس پاس دلی سے جائپر پہنچے کانگریس کے نیتاؤں کو میڈیا کے سامنے آنا پڑا وہ نیتاؤں جو بیج بچاؤں کے لیے وہاں پہنچے ہیں کئی دور کی میجنگز کے بعد کانگریس نے دعویٰ کیا کہ گہلوت سرکار کے پاس ایک سو نو ودھائکوں کا سمرتن ہے اس کے ساتھ ہی کانگریس نے پارٹی سے بغاوت کرنے کی سوچ رکھنے والے ودھائکوں کو دمکی بھی دی آج ودھائک دل کی بیچھٹ میں جو شامل نہیں ہوگا اس کے خلاف کاروائی کی جائے گیا ایسا کہا گیا ہے کانگریس کا دعویٰ ہے کہ اس کے ساتھ ایک سو نو ودھائکوں کا سمرتن ہے کئی اور ودھائک بھی ان کے سمپرک میں ہیں تو سچن پائلٹ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ تیس ودھائک ہیں سب لوگ سو گیلو جی کے ساتھ ہے پورا بغمت ہے اور اس میں کئی کوئی سنکاتی نہیں ہے کوئی سرکار نہیں جرے گی سرکار پانچ سال بلکل چلے گی اور غلط پہ بھی اگر کسی کی پارٹ رکھی ہے تو وہ نکال دے یہ محض بیان نہیں ہے راجستھان کے ودھائکوں کی یہ سیاسی حالات ہیں راجستھان کے سرکار پون بغمت میں ہیں کسی بھی جگہ جہاں چاہے بغمت ثابت کیا جا سکتا ہے راجستھان میں ایک بار پھر تُو ڈال ڈال میں پاد پاد کا کھیل شروع ہو گیا ہے یہاں ایک طرف مکھے منتری اشوک گہلوت ہیں تو دوسری طرف ڈپ ٹی سی ایم سچن پائلٹ دونوں کھیموں کے بیچ رسطہ کسی کا کھیل تیز ہو چکا ہے اور ہر کھیمہ اپنی اپنی اور ودھائکوں کو لانے کی کوشش میں لگا ہے دلی میں بیٹھے سچن پائلٹ نے بغاوت کا بگل پھوکا تو اس کی گونج جائپور میں سنائی دی اور دیر رات سی ایم اشوک گہلوت نے اپنے سمرتھک ودھائکوں کی بیٹھک بلائی کانگریس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے پاس ایک سو نو ودھائکوں کے سمرتھن کی چٹھی ہے اس کے ساتھ ہی کانگریس نے کچھ اور ودھائکوں کے سمپرک میں ہونے کی بات بھی کہی ہے ایک سو نو ودھائکوں نے سہمتی پتھر پر سائن کر اپنا سمرتھن اور اپنا پورن وشواس ماننی اشوک گہلوت جی کے نترتو میں کانگریس سرکار پر اور ماننی سونیا گاندی جی اور راہول گاندی جی کے نترتو پر اپنا وشواس ظاہر کیا ہے اس کے علاوہ کچھ انی ودھائکوں نے بھی ماننی مکھے منتری جی سے فون پر بات کی ہے کانگریس کے اس دعوے کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ رات کی یہ بیٹھک بھلے ہی ودھائکوں سے سمرتھن پتھر پر سائن لینے کے لیے بلائے گئی ہو لیکن اس بیٹھک کے ذریعے کانگریس کی کوشش بھگاوتی تیور اپنا اے سچن پائلٹ کھیمے کو طاقت دکھانے کی تھی خاص بات یہ ہے کہ اس بیٹھک میں سچن پائلٹ کیم کے بھی کچھ ودھائک موجود تھی محض بارہ گھنٹے کے اندر ان کو مکھے منتری آواز میں بولا لیا گیا اور ان سے پریس کانسنس کرا لی گئی اور یہ ایک میسز دینے کی کوشش کی گئی کہ پارٹی میں سب کچھ صحیح ہے لیکن ٹھیک اس کے بعد ہی ایک اور جو ودھائک ہے قریبی سچن پائلٹ کے پشانت بیروہ ان سے انہوں نے باتچیت کری ان سے ایک ہی سوال یہ پوچھا تھا کہ سچن پائلٹ کے ساتھ آپ ہمیشہ رہے ہیں آپ قریبی مطر رہے ہیں ان کے تو کیا آپ نے کیا باتچیت کری کیا ٹیک ہے تو انہوں نے صاف کہا ہے کہ پارٹی لائن سے ہٹ کر کوئی بھی فیصلہ نہ ہم لیں گے نہ ہمارے ساتھ ہی ودھائک لیں گے تو کموبیش اس طریقے کی استطیتی صاف ہو گئی ہے لیکن اب سوال سب سے بڑا یہ یہی ہے کہ جو یہ تیس ودھائکوں کی بات سچن پائلٹ نے کہی ہے یہ تیس ودھائک کون ہیں سی ایم اشو گہلود کے ساتھ بیٹھک میں سچن پائلٹ کیم کے جو ودھائک شامل ہوئے اس لیسٹ میں دانش ابرار چیتن ڈوڈی اور روہت بہرا کے نام شامل ہیں بعد میں میڈیا کے سامنے بھی ان ودھائکوں نے صاف کیا کہ وہ پارٹی لائن کے ساتھ ہیں کون بہومت میں ہے کون بہومت میں رہے گی اور پورے پانچ ساتھ یہ کانگریس پارٹی کی سرکاری رہے گی اور یہی سرکار چلی گی جب بات کانگریس پارٹی کی آئے گی جب بات رہ دیا کانگریس پارٹی کے جھنڈے کی بات آئے گی then when it comes to the flag of the party then first we are کانگریس پارٹی people and then we will follow any other کانگریس پارٹی میں سمجھتا ہوں بیشت کی سب سے بڑی ایک پارٹیوں میں سے ایک ہے جب گھر میں دس لوگ ہوتے ہیں تو گھر میں بھی دس لوگ ہوتے ہیں تو برتن بچ جاتے ہیں لیکن گھر کی بات گھر میں سلٹ جاتی ہے تو کانگریس وشت کی سب سے بڑی پارٹی تو ہو سکتا ہے ناراضگیاں ہوتی ہیں باتیں ہوتی ہیں اور گھر کی گھر میں سلٹ جاتی ہیں بیٹھک میں شامل ہونے والے ویدھائک بھلے ہی اس بات کا دعویٰ کر رہے ہوں کہ گہلود سرکار پر سنکٹ نہیں ہے لیکن سیاسی حلچل صاف بتا رہی ہے کہ جو دکھ رہا ہے ویسا سب کچھ نہیں ہے سچین پائلٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے ساتھ تیس ویدھائک ہیں اس کے علاوہ پائلٹ نے کچھ نردلی ویدھائکوں کے بھی سمرتھن کا دعویٰ کیا ہے پائلٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ اشوگ گہلود سرکار الپمت میں ہے کہا جا رہا ہے کہ سچین پائلٹ بیجی پی نیتاؤں کے بھی سمپرک میں ہے پتا چلا ہے کہ بیجی پی فیلحال ویٹ این ووچ کی بھومیگا میں ہے یعنی سچین پائلٹ کا رخ تیہ ہونے کے بعد ہی بیجی پی اس پر کوئی فیصلہ کرے گی یہ کہیں نہ کہیں اندیشہ سید سرکار کو راجستان کے مکہ منتری کو بھی لگ گیا تھا یہی وجہ تھی کہ چوبیس گھنٹے میں جو سیاسی گھٹنا کرم پل پل بدلہ ہے اگر میں اس کو بتاؤں کہ تابر توڑ بیٹھ کے ہوئی ہیں دن میں چار بار منتریوں کو بلائے گیا تمام ویدھائکوں کو بلائے گیا راجستان میں ناکے بندی کر لی گئی یہ پتا لگایا جار تھا کہ کہاں کہاں کون کون سے ویدھائکیں مکہ منتری اشو گلوت خود رہتے کے دروپ سے تمام ویدھائکوں سے باتچیت کر رہے تھے کہ ان کی لوکیشن کیا ہے تو ان تمام چیزوں کو اگر دیکھیں تو کہیں نہ کہیں اندیشہ تھا کہ اس بات کا کہ اس طریقے کا گھٹنا کرم ہوگا اور ٹھیک ہوا بھی ویسا ہی خبر ہے کہ کونگریس کے کچھ ویدھائک سچین پائلٹ کے ساتھ گروگرام کے آئی ٹی سی گرینڈ میں ٹھہ رہے ہیں پائلٹ کی بغاوت کی بات سامنے آنے کے بعد سے ہی کونگریس نے سچین پائلٹ کو منانے اور اشوگ گہلود سرکار پر سنکٹ ختم کرنے کی کوششیں تیز کر دی ہیں اس کے لیے دلی میں خاص طور سے کونگریس نیتا رنڈیپ سرجے والا عجی ماکن اور عویناش پانڈے کو سنکٹ موچک کے طور پر جایپور بھیجا گیا بطا یہ بھی چلا ہے کہ ان نیتاؤں نے جایپور جانے سے پہلے سچین پائلٹ سے باتچیت کرنے کی کوشش کی لیکن خامیابی نہیں ملی کونگریس کے جو تمام سینئر نیتا ہیں تمام جو عالی کونگریس کے اگر ہم بات کریں تو جو سینئر نیتا ہیں وہ تمام لوگ سچین پائلٹ سے لگاتار فون پر باتچیت کرنے کی کوشش کرتے رہے پورا دن لیکن سچین پائلٹ نے ان میں سے کسی بھی نیتا کا فون نہیں اٹھایا ساف ہے کہ کونگریس میں جاری یہ تقرار کم ہونے والی نہیں دکھ رہی ہے ویدھائکوں کے مان منوول کا دور جاری ہے اور اس کے لیے سب سے بڑی کوشش سچین پائلٹ کو مانانے کی ہے راجستان میں آج عشوک گہلوت نے ویدھائکوں کی بیٹھک بلائی ہے بیٹھک آج سبح ساٹھے دس وجے جایپور میں ہوگی ان میں کونگریس کے سب ہی ویدھائکوں کو موجود رہنے کیلئے کہا گیا ہے حالانکہ سچین پائلٹ نے ساف کر دیا ہے کہ وہ اس بیٹھک میں شامل نہیں ہوں گے اس کا مطلب ساف ہے کہ راجستان کونگریس کے بھیتر سب کچھ ٹھیک نہیں ہے کہا تو یہاں تک جا رہا ہے کہ سچین پائلٹ بھی جوتی رادکت سمدھیا کی راہ پر چل سکتے ہیں کونگریس پارٹی کے لیے ضرور سوچنے کی بات ہے کہ جس طرح سے ینگ ٹائلنٹ جو ہے وہ کونگریس پارٹی سے چھٹک کر کے باہر جا رہا ہے بی جے پی میں جوتی رادکت سمدھیا چلے گئے سچین پائلٹ پوری طرح سے اگر گھٹنا کرم کو اگر آپ دیکھیں یا ڈیولپمنٹ جس طرح سے اشارہ کر رہے ہیں تو لگتا نہیں ہے کہ وہ بھی زیادہ دن کونگریس پارٹی میں رہنے والے ہیں اگلا ان کا موو کیا ہوگا یہ ضرور دیکھنے والی بات رہے گی لیکن صاف طور پر انہوں نے اشارہ کر دیا ہے کہ کونگریس پارٹی اور ان کا ساتھ اب بہت زیادہ دنوں کا نہیں ہے اب نظریں آج کی بیٹھک پٹی کی ہیں آج یہ صاف ہو جائے گا کہ گہلوت سرکار پر سنکٹ کے بادل چھائے رہیں گے یا پھر چھٹیں گے آج ہی یہ تیہ ہو جائے گا کہ سچین پائلٹ کے بھگاوتی تیور سے گہلوت کتنی مشکل میں اور اس سے بھی بڑا کیا کرناٹک اور مدھے پردیش کی ترج پر راجستان میں بھی سرکار بدل جائے گی دلی سے ویجے لکشمی دیویندر پراشر اور بھاسکر مشتہ کے ساتھ منیش بھٹیشار انڈیا ٹی وی جائپور مطلب یہ ہے کہ پائلٹ کی بھگاوت نے نہ صرف گہلوت سرکار کے لیے مشکل کھڑی کی ہے بلکہ دلی میں بیچی آلہ کمان کے لیے بڑی پریشانی کھڑی کر دی ہے ہمارا تین سمادہ تھا اس وقت الگ الگ جگہوں سے موجود ہیں دلی میں ویجے لکشمی اور آنند پرکاش پانڈے ہیں جبکہ منیش بھٹیشار اس وقت ہمارے ساتھ سیدھے جائپور سے جڑ لائیں سب سے پہلے منیش آپ بتائیں کہ آج ہونے والی ویدھائک دل کی بیٹھک کی تیاریاں کیسی ہیں کیا وقت پر وہ شروع ہوگی اور کتنے ویدھائک اس میں شامل ہو رہے ہیں اس بارے میں کیا خبر مل رہی ہے آپ کو منیش آپ مجھے سن پا رہے ہیں چلی منیش کی منیش تک میری آواز نہیں جاری ہے ہم ان کے پاس دوبارہ رکھ جائیں گے ویجے لکشمی دلی میں بیٹھی آلہ کمان بھی بہت مشکل میں ہے سچین پائلٹ بھی دلی میں ڈیرہ ڈالے بیٹھے ہیں ان کو جو منانے کی کوشش تھی وہ کتنی کامیاب اب تک ہوتی آپ کو نظر آ رہے ہیں کیونکہ کپل سببل صدیقہ نیتہ بھی کچھ شکایتی انداز میں باتیں کہہ رہے ہیں کیا کوئی کوشش جو ہوئی اس میں کچھ کامیابی ملی ہے کچھ حالات بہتر دیکھ رہے ہیں آپ کو حسین جو ستر بتا رہے ہیں کہ سچین پائلٹ کسی بھی سینئر نیتہ کا فون اٹھا نہیں رہے ہیں کل بھی یہ جو تین نیتہ دلی سے روانہ کیے گئے کانگریس آلہ کمان کے دوارہ جائپور کے لیے ان تینوں نیتہوں نے کوشش کی کوشش یہ تھی کہ سچین پائلٹ انہی تینوں نیتہوں کے ساتھ جائپور جائیں لیکن سچین نے تینوں میں سے کسی کا بھی فون پک نہیں کیا اس کے علاوہ جو سوترہ میں بتا رہے ہیں کہ کافی اور بڑے سینئر نیتہ جو ہیں کانگریس پارٹی کے وہ بھی سچین پائلٹ سے سمپر کرنے کا کوشش کرنے کی کوشش کریں لیکن سچین پائلٹ کسی کا بھی فون ابھی تک انہوں نے نہیں اٹھایا ہے تو کل ملا کر کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ سچین پائلٹ اور کانگریس پارٹی کے بیچ میں جو پریاس کانگریس پارٹی کی طرف سے کیا جا رہے ہیں ان کو منانے کے یا ان سے بات چیت کے وہ ابھی تک کہیں بھی سفل ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں کیونکہ سچین پائلٹ اس موڈ میں نہیں لگ رہے ہیں کہ وہ کسی کا فون بھی پک کریں اور اس کو ان کا جواب دے بہرحال ہمیں پتا ہے حسین کے سچین پائلٹ کافی دنوں سے ناراض چل رہے تھے کانگریس پارٹی سے کافی سارے ان کے مدے تھے حال فلحال میں جو ایسو جی نے نوٹس ان کو دیا وہ ایک ٹرگر پوائنٹ دنوں سے لے کر وہ کافی ناراض ہیں ایسو جی کی نوٹس کو لے کر کہ وہ کافی ناراض ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی بے ذاتی برداشت نہیں کی جا سکتی یہ بات صحیح ہے لیکن اس سوال کا جواب بھی میں آپ سے لوں گا کہ کون کون سے نتاؤں نے سچین پائلٹ کو فون کیا ہے اور کیا کسی نے جا کر فیزیکلی ملاقات کرنے کی کوشش کی ہے ایک بڑی خبر اس بیچ آ رہی ہے وہ ہم ذرا دشنگو بتا دیں بڑی خبر یہ ہے کہ کانگریس سانسط کیسی بینو گوپال جائپور جائیں گے اور وہ جا کر جائپور میں ساڑھے دس بجے جو کانگریس ویڈو گوپال کی بیٹھک ہے کوشش ہے کہ اس میں وہ شرکت کریں گے اس سے پہلے عجرم آکن سرجے والا اور عوی ناش پانڈے پہلے سے ہی جائپور میں موجود ہیں اور پورے حالات کو سمالنے کی کوشش کر رہے ہیں تھوڑی دیر میں جائپور پہنچیں گے کیسی بینو گوپال منیش بھٹیچار اس وقت ہمارے ساتھ جوڑ چکے منیش کیا یہ ویڈھاک دل کی جو بیٹھک ہے یہ صحیح وقت پر شروع ہو رہی ہے اور ایک سو نو ویڈھاکوں کا جو دعویٰ کانگریس کی طرف سے کیا گیا ہے کیا وہ تمام ویڈھاک اس بیٹھک میں شامل ہونے جا رہے ہیں اس بارے میں کیا انپورٹ مل رہا آپ کو بھی تک دیکھیں فلال ساڑھے دس بجے کا وقت مقرر کیا گیا ہے اور دیرے دیرے ویڈھاکوں کا آنا شروع بھی ہوا ہے لیکن اس بیچ ایک خبر میں بھی آپ کو بتا دوں کہ جو تین ویڈھاک جن کو پارٹی کی سمبدتہ سوچی سے ہٹائے گیا تھا ان تین ویڈھاکوں کو مکہ منتری آواز سے فون گیا ہے کہ وہ آئیں اور ویڈھاک دل کی میٹنگ میں شامل ہو حالانکہ ان کی لوکیشن گڑگاؤں مل رہی ہے یعنی وہ تین ویڈھاک پائلٹ کیمپ میں چلے گئے ہیں اس بات کی پشتی کموبیش ہو گئی ہے اور ساڑھے دس بجے سے پہلے لگ بگ ابھی بیس سے پچیس ویڈھاک یہاں پر آ چکے ہیں دیرے دیرے ویڈھاک آ رہے ہیں ایک سو نو ویڈھاک جو سمرتن ہیں نیتاؤ کا وہ کلیہ ویناش پانڈے رات نے صاف طور پر کہہ دیا کہ ہمیں ایک سو نو ویڈھاکوں کا سمرتن پتر ملا ہے لہٰذا جو سچین پائلٹ کا دعویٰ ہے وہ کہیں نہ کہیں گلت ہے لیکن ابھی کوشش رہی کی جاری کی تمام ویڈھاک آئیں حالانکہ تیس ویڈھاکوں کی بات آئی ہے تو وہ کون سے چہرے ہیں اس کا سوال ایک بہت بڑا ہے کیونکہ جو ہم نے جو آکلن کیا اس کے عدار پر پنڈرہ سے سولہ ایسے جو ویڈھاک ہیں جو کل ویڈھاک دل کی جو بیٹھاک ہو رہی تھی یعنی جو تمام منتری اور ویڈھاک بیٹھے تھے اس میں وہ چہرے نہیں شامل تھے اور کمو بیش وہ چہرے ابھی تک کے نہیں آئے ہیں تو ابھی امید یہی کی جاری ہے کہ یہ لوگ آئیں گے لیکن اگر نہیں آتے تو اور ان یہ تیس تیس لوگ کون ہے وہ اس بات کے بھی پوچھتی ہو جائے گی تھوڑی ہی دیر میں کہ اگرکار جن ویڈھاکوں کے سمرتن کی بات سچین پائلٹ کر رہے ہیں وہ کون ہے اس سوال کا جواب ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ وہ تیس چہرے کون کون سے ہیں اور اگر یہ چہرے نہیں ہیں تب سچین پائلٹ کا کیا ہوگا یہ سوال بھی بہت مہتپورن ہے آنند پرکاش پانڈے بھی ہمارے ساتھ ہیں اور دیوند پراشر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور دیوند سے یہ بھی سمجھا جائے گا کہ اگر کہیں نقصان ہو رہا ہے تو اس کا فائدہ کسی کو پہنچے گا اور وہ فائدہ بی جے پی کو مل سکتا اور بی جے پی کو فائدہ اٹھانا بھی چاہیے حالانکہ یہ الزام کانگریس کے طرف سے لگایا جا رہا ہے کہ یہ بی جے پی کی سازش ہے بہرحال یہ سب سے آسان طریقہ ہے تمام سموات آتا ہمارے ساتھ بنے ہوئے ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہم فورن لارٹریسی بڑی خبر پر